آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی ایڈیا ستی لنگان علاقے دکن کے خبرنامہ آئین آئین دکن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی نظر سب سے پہلے سرقیوں پر گنکروں کی فلاح بہبود کیلئے ریاستی حکومت سنجیدہ ریاستی وزیر کے تارک رامہ راؤ ماہ محرم کی انتظامات کیلئے پولیس حدرباد مستاد کمیسٹر پولیس حدرباد آج بین الاقوامی یوم میں ہینڈلوم ہے اس موقع پر پیپل پلازا میں مناقضہ ایک پریگرام میں ریاستی وزیر کے تارک رامہ راؤ نے گنکروں جولاہوں کی متعلق کئی پریگراموں کو افتتہ انجام دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت بافندوں گنکروں کی فلاح بہبود کیلئے کئی ایک اخدامات کر رہی ہے ملک میں تلنگانہ وہ پہلی ریاست تھے جہاں بافندوں کو وزیفہ دیا جا رہا ہے ان کے آبائی پیشوں کو روزگار سے مربوط کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کیسی ایر کے خیادت میں تلنگانہ حکومت بافندوں کی فلاح بہبود کیلئے مزید اخدامات جاری رکھے گی آئندہ ماہ محرم کے پیش نظر حدرباد سٹی پولیس نے آج شام سالار جنگ میوزیم میں شیعہ مذہبی رہنماؤں سیاستدانوں اور جی ایچ ایم سی کے اہدداروں کے ساتھ ایک رابطہ میٹنگ منقب کی گئی جس کی صدارت حدرباد سٹی پولیس کمیشنر مسٹر انجنی کمار آئی پی ایس کے ساتھ دیگر آلہ پولیس اہدداروں کے علاوہ شیعہ مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی اس اجلاس میں ماہ محرم اور دس محرم کو جلوس کے انتظامات کے بارے میں تفصیلی مشاورت کی گئی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سٹی پولیس کمیشنر شریعہ انجنی کمار آئی پی ایس ہیدرباد سٹی پولیس جی ایچ ایم سی اور مذہبی امائدین کی مدد سے انتظامات کرے گی محرم مہینہ اور دس محرم بی بی کا علم ہاتی کا جلوس اور جلوس کی دن پولیس کی بھاری نفری تینات کی جائے گی اور ہیدرباد سٹی پولیس کی جانب سے تمام انتظامات تیار ہیں آج سلار جنگ اوریٹوریم میں ہیدرباد سٹی پولیس گریٹر ہیدرباد مونیسپل کورپوریشن اور کمیونٹی ایلڈرز ایمام سبھی لوگوں کی میٹنگ ہوئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ماہ محرم شروع ہو رہا ہے اور محرم سکسٹی ایٹ ڈیز تک لگ بھگ چلتا ہے جس میں دس محرم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہیدرباد میں لگ بھگ چار سو سال سے ایک سلسلہ چل رہا ہے دس محرم کے پروسیشن کا جس میں ٹریڈیشن کے مطابق ہاتھی بھی آگے رہتا ہے ان سب چیز کے لیے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے گریٹر ہیدرباد مونیسپل کورپوریشن کے طرف سے سبھی انتظامات صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں اور کمیونٹی کا انوالمنٹ کمیونٹی ایلڈرز اور لیڈرز کا سپورٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہیدرباد کے سبھی پولیس آفیسر اپنے آپ کو اس ماتم کے ماحول میں شریک پاتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کو آج کے کنٹیمپراری انڈیا میں اس کے ریلیونس کے اوپر اپنی سمجھ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں آج اس گفتگو میں سبھی بزرگ نے ہیدرباد سٹی پولیس کے اوپر جو اپنے اچھے الفاظ یوز کیے اس کے لیے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اپنے تمام آفیسرز کے طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہیدرباد سٹی پولیس ہمیشہ کی طرح کمیٹیڈ ہے پبلک سرویس کے لیے اور ہمارے سبھی ونگ ٹرافک لاؤ این آرڈر سپیشل برانچ ٹاسک فورس ہماری یہی کوشش ہے کمیٹمنٹ ہے کہ اس طرح کا جو بھی بندوبست ہو وہ آپ کے کنوینینس کے لیے ہو اور دوسرے کو جو اس پروسیشن میں نہیں پارٹسیپیٹ کرنے ہیں ان کو کسی طرح کی دکت نہ ہو تو ہم سب مل کر ایک صحیح طریقے سے اس بندوبست کو کریں گے اور آج کے اس پروگرام کے سکسس کے لیے میں اپنے سبھی کلیگ آفیسرز کے طرف سے سبھی کو شکریہ آدھا کرتا ہوں فلکنما پولیس اسٹیشن میں بڑھ سرے پیکار ٹرافک پولیس ہوم گارڈ سرنیواس ریڈی نے آج فلکنما پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کروائی جس میں اس نے بتایا کہ دو افراد جو حالت نشے میں تھے اس کو اپنی ڈیوٹی انجام دینے سے روک رہے تھے اور اس پر حملہ آور پھی ہوئے جس پر مطالقہ پولیس کی جانب سے ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق فضل بندہ جنگشن کے پاس دو نوجوان سڑک پر آٹو پارک کرتے ہوئے کھڑے تھے کہ ٹرافک ہوم گارڈ نے آٹو ہٹانے کو کہا اتنی سے بات پر دونوں نوجوانوں نے ہوم گارڈ سے دست درازی کی اسی دوران وہاں پہنچے پیٹرولنگ جیپ میں موجود پولیس والوں نے دونوں نوجوانوں سنتوش اور راجو کو گرفتار کر لیا fürڈ کا spill Mandy جھوڈ کا فکار موسیقی کا نحن transpose شوہر کی حراسانی کا شکار آج ایک اور خاتون ہوئی ہے گلکنڈا علاقے کی رہنے والی تبسم کا کہنا ہے کہ ان کے شادی کونڈا پور مسجد بندہ کے علاقے میں رہنے والی ساجد کے ساتھ ہوئی ساجد جو کہ ایک آدھی شرابی ہے ہمیشہ تبسم کو مارا کرتا ہے دونوں بچوں کی پیدائش کے باوجود ساجد کی رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جس پر تبسم کے والدین اور تبسم کی جانب سے گلکنڈا پولس سٹیشن میں ایک شکایت درج کروائی گئی لیکن شکایت درج کروانے کے کئی دن گزر جانے کے بعد بھی نہ ہی ساجد کو گرفتار کیا گیا اور نہ ہی ان دونوں کی کانس لنگ کی گئی تبسم اور باب مجاز سے انصاف کی گوہار لگا رہی ہیں نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد محسین کی ریپورٹ اسلام علیکم میرا نام تبسم بیگر میں میں گلکنڈا کھلے کے رہنے والی ہوں میرے شہر کا نام شیخ ساجد پٹیل ہے خونہ مسید بندے کے رہنے والے ہیں ہمارے شادی 2015 11 تومیکو ہوئی تھی اور پیانچ سال کی لائف میں یہ میرے شہر ہے جن کے وجہ سے میرے زندگی ستینا سوگی میرے بچے کی زندگی ہماری زندگی کو تباہ کر دیا ہے برباد کر دیا ہے کئی کا نہیں رکھے پینا مارنا اور ہمار کو بہت ہسے زیادہ حراسمنٹ کر دینا بہت ٹارچر کرنا سیکنڈ بچے کا بھی انتخال ہوا تھا ان کی وجہ سے ان کی شراب پینے کی ان کی لاپرواہی کے وجہ سے دوسرے بچے کا انتخال ہو گیا اور ہر سال سائیکریشنال یورو ہسپٹل میں ان کا ریکارڈڈ مین ہے ہر سال ایڈمین ہونا وہاں پہ شراب پینے ان کے پورے ریڈ بلیڈ سلز گیر جاتے تھے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کی طبیت خراب ہو جاتی تھی الکوہولسٹ توٹ ٹلی الکوہولسٹ تھے میرے شوہر جب میں ان کے ساتھ پانچ سال کی زندگی گزاری تھی تب کمرے میں دوستوں کو لے کے آنا دن نئی رات نئی شراب پینا جواں کھیلنا سگریٹ پینا جوان بیوی کو گھر میں رکھ کے لوگوں کے سامنے گالیاں دینا بیزت کرنا ہم غریب گھر آنے سے تعلق رکھتے ہیں میرے ماں باپ مطلب میرے کو کر کے لے کے جا کے ان لوگوں کی طرف سے رشتہ آیا وہ لوگی کر کے لے گیا اس کے بعد میں وہ لوگی بیزت کر کے ہما کو حقا لے خاندان میں یہ بول کے بدنام کر دے رہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں ہم صحیح نہیں ہیں میرے میرے شوہر کے اتنے سارے شوخہ ہیں شراب کے علاوہ بھی عورتوں کا شوخ اور دوسرے غیر ضروریاتی شوخی نے میرا شوہر ہرچز کو لے کے بہت تکلیف دیئے کے بعد سے میرے ماں باپ کے پاس آگئی میں دو سال سے یہاں پہ ہوں یہاں پہ میں بچے کی فراقی کے لیے بھروسہ سنٹر گئی تھی بھروسہ پہ بھی کچھ نہیں ہوا مہیلا منڈل کے پاس گئی تھی مہیلا منڈل کو اور اکبر لیڈر کو شیخ جاویز پٹل صاحب خرید لیے ان کو پیسے دے کے مو مانگی رقم کری لیا اور میرے بچے کا حق اس کا مینٹیننس نہیں دلائے اور دوسرے چیز ہم یا گلکنڈا خیلے میں پولیس ٹیشن پہ گئے تھے وہاں پہ منتاز میڈم جو کاؤنسلنگ کے لیے بلائے کرے تھے ان کے پاس بھی نہیں آئے اتنا پاور پیسوں کا بتا کے وہ میڈم کو زلیل کر دیا ان سے تمیزی کے الفاظ یوز کرے صحیح بات نہیں کرے اور ان کو یہ بولے کہ میں کوٹ کے تھو دیکھ لوں گا اور بچے کو میں چھن لوں گا بچے کو ایک بار لوگ کٹناپ بھی کر لیے تھے جو شیخ جاوید پٹل صاحب ہے انہوں میرے ڈوئنس میں رہتے مسید بندے میں ہی ڈوئنس کالینی میں رہتے میرے بچے کو کٹناپ کر کے لے کے چلے گئے تھے میرے ماں کی طبیت خراب ہوگی میں پیرا ہاتھاں جوڑ کے لے کے آئی اور اب بھی بھی بول رہے کہ بچے کو ہم لوگ کٹناپ کر لیتے نہیں تو لے لیتے ہم بچے کو نہیں کرتے پولیس کی تھرون ہے تو کس کو بھی پیسے کھیڑا کے کر کے ہم بچے کو لے لیں گے بلکہ ہمیں شاید ہم کی دیتے اور میرے بچے کا منٹیننس نہیں دے رہے میں اپنے بچے کی منٹیننس کے لیے فراخی کے لیے آواز اٹھا رہی اور گولکنڈا پی ایسے بھی میری یہ درخواست ہے کہ میرے کیس کو آگے تک لے جائے آگے تک کریں شکریہ نرمال زلہ مدھول منڈل مستقر پر جٹا شنکر مندر میں آج ایک ساپ نے حلچل مچائی تفصیلات کی مطابق ایک ساپ مندر میں نمدار ہوا اور مندر کے گیٹ سے لپٹ گیا کافی دیر تک وہاں آنے والے عقیدت مندوں کو رچھاتا رہا اور پھر مندر کے قریب واقعی کھیت میں چلا گیا مندر کو پہنچے عقیدت مندوں نے ساپ کی بھی پوجا کی پچھلے کچھ دنوں سے خبروں میں رہنے والی چوٹوپل کی مسجدِ الماس جس کی وقف ارازی کو پٹا ارازی بتا کر خفزے کی ناجائز کوشش کی جا رہی تھی مقامی مسلمانوں کی جانب سے ریاستی وقف بورٹ کے علم میں لانے کے بعد اس ارازی کے متعلق جوئنٹ سروے کروانے کا فیصلہ کیا گیا اور مسجدِ الماس کی ارازی کے سروے کے دوران علاقے کی اکثرتی نوجوانہ اور مقامی ایم پی پی نے سروے میں رکھنا دان لے کی مکمل کوشش کی اور ان کی سے شرپسندی پر پولس خاموش تماشی بنی ہوئی تھی لیکن موقع پر موجود ایمائیم خائد نلگنڈا ڈیاز الدین ایڈویکیٹ اور او ایس ڈی ریاستی وقف بورٹ اسودالہ خان نے ان شرپسند اناثر کی شرارت کا قرارہ جواب دیا نمائندہ سٹی انڈیا نیوز متحدہ زلا نلگنڈا سے محمد خالد احمد کی ریپورٹ احمد برکاتو میں محمد رضی الدین اڈویکیٹ نلگنڈا آج علمہ سپیٹ مسجد کے چار سو اکتالیس اکرس کی سروے کے لیے سپیشل ایڈی سروے منڈل سروے اور ورک بورٹ سروے یہاں پہ منخط کیا گیا جس میں تمام پولیس کے اعلیٰ احدیدار اور مسجد کی کمیٹی اور گاؤں کے لوگ بھی موجود تھے یہاں پہ گزشتہ کچھ دنوں سے بہت ہی زیادہ رپچر چل رہا ہے یہاں پہ لائنڈ آرڈر کو خراب کرنے گاؤں کے کچھ لوگ کنسٹرکشن کرنے کے لیے بینا اجازت کے آکے یہاں پہ گڑے کھوٹ دیئے اور وہ لوگ کا بولنا یہ ہے کہ یہ منڈل یہ گراما کنٹم کی زمین ہے اس کے اوپر یمارو ہمارا کو پرمیشن دیا لیکن جبکہ یمارو کو منڈل پرشت کی زمین کے اوپر without issuing proper proceedings سے یہاں پہ نقشے کو approval دینے کا ان کو کوئی authority نہیں ہے وہاں پہ وہ ایک number one بات legally point ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ علماسپیٹ کی مسجد اور اس کے سامنے جو روبرو جو زمین میں جو گڑے کھو دے گئے ہیں وہ ماجزی میں جو اس کے جو سروے نمبر تھے وہ سروے نمبر 33 ایسی اور 6 ایسی تھے بعد میں اس کو تبدیل کیا گیا اور گزیٹ کے ذریعے وہ سروے نمبر 704 اور 523 میں تبدیل کیا گیا اور یہ جو سروے نمبر میں ہی یہ لنگر خانہ کی زمین آئی ہے اس کے proper documentation اور records پورے ورک بورڈ میں موجود ہے لیکن یہ گاؤں والے زبردستی اس کو construction کر کے یہاں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آئے دن بہت سارے لوگ یہاں کے ویڈیوز وائرل کر کے لوگوں میں استانی کی بات ہو رہی تشدد پھیلنے کی بات ہو رہی لیکن تشدد پھیلنا اچھی بات نہیں ہے اس لئے ہم لوگ وقبورٹ کے authorities کو لے کے یہاں پورا پراپر سروے کر آئے جو بھی گورنمنٹ کے ہیئر officials report دیتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں وقبورٹ کے حق میں نہیں آتا ہے تو ہمارے کو honorable high court پہ جا کے repititions فائل کرنے کا پورا اختیار ہے اس کے ذریعے اور خانونی کاروائی کے جریعے stay دے دیں گے اب آئندہ یہاں پہ construction کچھ بھی نہیں ہوگا rdo صاحب بھی اپنے oral instructions میں آکے ان کے presence میں یہ بتائے کہ یہاں پہ گاؤں والے آکے construction بلکل نہیں کرنا ہے اور وہ لوگ جو گڑے بکھو دے ہیں اس کو بھی گونچنے کا بھی کس کو بھی اختیار نہیں ہے جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا اور ایک آخری بات یہ ہے کہ میں سب سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ rumors کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا میں لیکن اس کو پورا proper طریقے سے legal point of view سے ہر چیز کی مسئلے کو حل کرنا ہے تشدد کی باتوں میں نہیں آنا ہے اب جہاں پہ جو بھی نتیجہ نکلیں گا اس نتیجے سے ہم اگر مطمئن نہیں ہوں گے تو honorable high court میں جا کے ہم ضرور ہمارے طرف سے میں خود بھی advocate ہوں اور وقبوٹ کے طرف سے بھی ہم لوگ وہاں پہ ریڈپیٹیشن فائل کر کے اس کی کاروائی کریں جزاک اللہ خیر سلام علیکم زلاسنگاریڈی کے زہرباد میں واقع مومبائی بائی پاس کے قریب بیدر سے زہرباد جانے والی قومی شارح ریلوے گیٹ کے پاس سب انسپیکٹر آف پولیس زہرباد ٹاؤن کے سرینکانت کے بامجب ایک رہاگیر کی تلہ پر بیدر سے پٹنچیرو جانے والی ایک بولرے گاڑی کو زہرباد پولیس نے تنقی کرتے ہوئی گاڑی سے ممنوعہ میراج کھینی اور تمباکو گھٹکا زردہ جیسی اشیہ کی تھیلے کو کھول کر چیک کیا اور ضبط کر کے پٹنچیرو سے وابستہ تین افراد کو اور بولروں گاڑی کو گرفتار کر لیا گیا زبشدہ زردے کی مالیت جملہ چھ لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے ڈی ایس پی زہرباد زون شنکر راجو کی نگرانی میں یہ کاروائی انجام دی گئی اس موقع پر سب انسپیکٹر سریکانت نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا زہرباد سے ہمارے نمائندہ محمد چھو جاؤ مچھے مچھے جانی چھو جاؤ بات نمائندہ موسیقی 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 نمائندہ موسیقی 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 لائٹ ویٹ بلک سو what are you waiting for let's build with CosmoLite and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLite light up your life صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے MS Techno & Company Builders & Developers لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز عمر & Cliff سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں booking start مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-854625 1.5002 ڈیلوکڑی دیج squat هیدرب équ enfrent